سیاسی اور تاجر تنظیموں نے کراچی پریس کلب پر جبری ٹیکس کے خلاف مظاہرہ کیا اس موقع پر تاجر رہنما حبیب شیخ عطیق میر اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے جبکہ مظاہرے میں تاجر پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تاجر اپنا بھرپور اعتجاج رکار کرائیں تاکہ مفتہ اسماعیل اور مسلم لکھ نون کی حکومت اپنے وعدے کے مطابق کام کرے تاجر جو ہے اس ملک کو چلاتا ہے یہ پاکستان کے کس قسم کے حکمان آگئے ہم پر مسلط ہوگئے گاڑی کو چلا رہے ہیں اور پھائیہ کو نکال دیا انہوں نے یہ کام جن کا ہے ان کو کرنا چاہیے یہ مطلب کے الیکٹرک والوں نے بھتہ لینا شکر دیا ہے یا وہ ایک زیلی کومیٹی بن گئی ہے سی بی آر کی کہ وہ جو ہے کیسی والے اس کو لیے رہے ہیں اور یہ کیسی والوں کا کام نہیں ہے تو گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے ہمیں کاربار کے لیے سہولت مہیا کرے یہ نہ کہ یہ بھتے کے صورت میں ہم پر جو مسلط رہے ہیں یہ رقم جو ہم دے نہیں سکتے اور دیں گے بھی نہیں اور اس کو نہ دینے کی صورت میں یہ پوری تاجر برادری جو ہم پر سراپا اعتجاز ہے ایسا نہ ہو کہ پاکستان کا محیشہ بلکل ہی جام ہو جائے اور ویسے ہی ہم مر رہے ہیں اور اگر ہم مر گئے تو آپ زندہ نہیں رہیں گے آپ کے حکمانی نیجھ رہے گی دنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں آئے گی تو میں مددہ قوموں میں پاکستان کا بھی تیہ دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام تک جو سیادی جماعتیں یا تشریف لائے ہوں کہ شکریہ آدھا کرتا ہوں تاجر تنظری میں کراچی سے جو جو شک یا تشریف لائے ان کا میں تیہ دن سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں میں مرکسی تنظری میں تاجر پاکستان کا سینئر وائی چیرمن اور کراچی سے تاجر اتحاد کا سینئر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق نے یہ جو ڈراما رچایا ہے ان بلوں کو اس طرح بنا کے سب سے پہلے اس شہر کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ ساڑھے تین بر سے زیادہ کی آبادی والا یہ شہر جس کو ہم میری پاکستان کہتے ہیں اس شہر کو جو کہ 67 سے 70% نیوی نیو وفاق کو عدا کرتا ہے اور 90 اور 95% سین گورنمنٹ کو عدا کرتا ہے لیکن ہماری مدکسمتی کہ اسی شہر سے ہر چیز کرتے ہیں اس شہر میں دعویدار تو سمجھتے ہیں لیکن اس شہر کے اوپر کچھ لگانے کیلئے تیان نہیں ہے میں وفاق سے اور پرائم نیسٹ آف پاکستان سے مداربہ کرتا ہوں میتہ اسمائی صاحب سے وزیر ایک ہزارہ کے پوری طور پر ان بیلوں کو واپسی نہیں آجائے اس قراردات کو چاہے موخر کریں یا اسے واپسی کریں فائنائیس بیل میں جو یہ سیل ٹیکس کے مدرے پیسے لگا کے بھیجے گئے ہم کسی بھی صورت میں اس کو قابل کبول نہیں سمجھتے جو نولی پاپ میتہ اسمائی صاحب نے نیورسو یونٹ کی صورت میں دیا ہے وہ ہمیں گڑال دالنے کی بات کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں بات ڈیر سو یونٹ کی نہیں ہے بات پالیسی کی ہے کہ کائنون اور آئین کے مطابق یہ بیل بجلی کا سیل ٹیکس کی مدرہ ہے اس طرح چھوٹے تاجروں سے کسی صورت بھی نہیں لیا جاتا یہ سیل ٹیکس مینیفیکچر پر آئید ہوتا ہے یہ سیل ٹیکس تمام دینوں احضاد پر لاکھوں ہوتا ہے نہ کہ چھوٹے تاجروں کے چھوٹے چھڑے پاور والے جو دس ہزار رو پانچ ہزار کی دکھانی پندرہ ہزار بیس ہزار روپے کرائے میں بیٹھے گئے لوگ کراچی میں ستر پرسنٹ لوگ کرائے دار ہیں وہ اپنا کرائے نہیں گوڑا کر با رہے ہیں تو یہ بلکہ سے عدا کریں گے مطا صاحب آپ اس کراچی کی آواز دے لیکن افساد ہے کہ اس کراچی کو آپ نے توفان میں دھکیا دیا اس کراچی کو آپ نے باور میں دھکیا دیا اس کراچی کی تاجروں کو آپ نے نیچے گھڑے میں اتار دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمی نون تو بڑے دعوے اور وادے کر کر آئی تھی افسوس ہے کہ کوئی ایسا عمل کر نہیں ہوا آج ڈالر دو دو چالیس ہے دو دو پیالی صبح میں کھڑا ہوا ہے آپ تو بڑے دعوے اور وادے کرتے تھے کہ ہم آئیں گے پچھلی حکومت تو کچھ نہیں والوں وہ کچھ نہیں کر زیتی ہم آئیں گے درست کچھ کریں گے مظاہرے میں تاجروں نے بتایا کہ وفاقی وزیر مفتا اسماعیل تاجروں میں درارے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ مسلمی نون نے بھی بڑے بڑے وادے کیے جو سب جھوٹے نکلے ندیم صدیقی میٹرو سیون پاکستان امدہ میں پکائیں اور جی بھائی کی کھائیں موسیقا 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 موسیقی